آج ساتھ شنو ایک انتم پریاس اس محلہ نے کیا ہے آج کل پولی کلینکس ہیں ملٹی سپیشلٹی کلینکس ہیں کئی لوگوں کو اس کے روگ کا پتہ ہے بیچاری جگہ جگہ بھٹک رہی ہے لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا آج ایسی کلینک میں گئی ہے ڈاکٹروں کا ایک پینل بیٹھا ہوا ہے اس میں نیرالوجسٹ بھی ہیں سائیکالوجسٹ بھی ہیں سائیکالوجسٹ بھی ہیں جنرل میڈیسن والے بھی ہیں اتیادی پورا بینچ بیٹھا ہوا ہے اور اس دیوی کو اگزامن کیا جا رہا ہے اگزامن کرنے کے بعد دیویوں سچنو جو انہوں نے نشکش نکالا جو ان کی ڈائیگنوزز ہے ویدیکشی کا ڈائیگنوزز یہ ہے کہ یہ بڑی بہین ہے اپنی چھوٹی بہین سے گھرنا کرتی ہے اتیف اس کے پرکی کردھ ویبھار اس کے پرکی دویش کی بھاونا مانو انیک ساری اگنیاں اندر جل رہی ہیں ہوا کیا جس سے یہ پریم کرتی تھی اور ویباہ کرنا چاہتی تھی اس سے چھوٹی کا ویباہ ہو گیا یہ بات یہ سہن نہیں کر پائی یہ بات یہ سبی کا نہیں کر پائی بڑی بہین ہے اس لیے جب کبھی ملن ہوتا ہے تو اوپر اوپر سے تو پیار جتاتی ہے لیکن اندر سے جیسے بمب کا گولہ ہو کیسے نہ کسی نہ کسی دھنگ سے میں اس کی جان لے لوں مار ڈانو اسے اندر سے اندر گھرنا کی آگ اس کے اندر دویش کی آگ اس کے اندر بھرک رہی ہے جوالہ بھرک رہی ہے اس کے اندر یہ ڈائیگنوسس انہوں نے ڈاکٹروں نے دیتی کہا دیوی اس روگ کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے مہربانی کر کے کسی سنت مہتمہ کی چرن شرن میں جاؤ وہ تیرا علاج کرے گا ایسا ہی ہوا سنبن تو پہلے بھی تھا لیکن کبھی سنت کے سامنے کبھی وہاں کے جو اچاری ہیں ان کے سامنے اپنا مکھ نہیں کھولا آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں لیکن کبھی دل کھول کے بات نہیں ہمت نہیں پڑی کیونکہ اتمہتیا کے پریاس بھی کر چکی ہوئی جاپ میں من نہیں لگا ست سنگدی سے جو کچھ بھی سنتی اس کو فالو نہیں کر پاتی تو کس مکھ سے سنت کے سامنے جائے اتیف بلکل کبھی نہیں گئی آج مد کی ڈاکٹروں کے کہنے پر آج سنت مہاتمہ کی جنش شرن میں گئی ہے جاکہ اپنی بیتا سنائی تھوڑی سنانی پڑی ادھک سنانے کی ضرورت نہیں تھے تھوڑی سی بات سے اس کے چہرے سے اس کا چہرہ اس کا بیوہار اس کا سب کچھ it speaks کچھ سننے کی ضرورت نہیں مانو بینا بولے ہی سب کچھ سمجھا جا سکتا تھا کہ اس بیچاری کو کیا روگ لگا ہوا ہے کھٹ کھٹ کرتا ہے شریر تیس ورش کی آیو کی محلہ امریڈ ہو تو اچھی سیت ہونی چاہیے اچھے گھرانے کی دڑکی کھانے پینے کی کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں پر لیکن اپنے دوربالے کے کارن اپنی غلطیوں کے کارن اپنی یہ دردشہ اس نے کر لی ہوئی تھا انہی ایک ورش اس دردشہ میں بیٹ گئے آج سنت نے اتنا ہی کہا بیٹا ایک بات پوچھو کیا تمہیں ستسن میں آتے ہوئی یہ بات انیک بار دھرائی جا رہی ہے یاد نہیں سنیوگ وییوگ جنم امرنا اس سب پرماتما کے ادھی کیا تمہیں اس پر بشواس ہے کی نہیں ہاں بشواس ہے پھر ارشہ کس بات کی کیا انیائے ہوا ہے تیرے ساتھ یاد تیرے ساتھ اس کا ویوہ ہونا لکھا گیا تھا گدہ آتا نینی تیرے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تو تیرے ساتھ ویوہ ہو گیا ہوتا یاد نہیں لکھا تو نہیں ہوا تو پھر رشت کیوں ہو اس جس سے ہو گیا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوا تھا یعنی تو سوچتی ہے کہ یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں تھا تو پھر تو نے بیوہ کیوں نہیں کر لیا سپشت ہے یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے یہ پرماتما کے ہی ہاتھ میں ہے یہ پرماتما نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یش اپ یش دینا مان اپ مان دینا یہ سب پرماتما نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے سن یوگ وی یوگ سب اپنے ہاتھ میں سفلتا کس کرم کا کتنا پھل دینا ہے کہاں دینا ہے اتیادی اتیادی کیسا دینا ہے اس پرماتما کے سوا اور کوئی نہیں جاننے والا یہ سب کچھ پرماتما نے اپنے ہاتھ ارکھا ہوا ہے پھر دکھی کیوں ہے یدی تو ان باتوں کو جانتی ہے یدی تجھے ان باتوں پر بشواس ہے اتنے ورش ہو گئے ہیں تمہیں ستسنگتی میں آتے ہوئے ستسنگتی میں آتے ہوئے کیا یہ سیکھا نہیں تو نے پھر یدی سیکھا ہے تو پھر یہ کردھ چیرہ کیوں یہ ارشادو ویبہار کیوں تیرا اجرد پھر اس پرکار کا کیوں پھر کڑ کڑ کس بات کی کر رہی ہو پھر یہ روح کو کیوں اپنے سر پر رکھے ہوئے ہو کیوں یہ بوچ ہے اپنی زندگی میں اٹھائے ہوئے ہو ختم کرو اسے آج پھر جا کے یہیں سے شروع کرو میرے سامنے پرماتما کے آگے مستق نبا کے اپنے سر کو پرماتما کے شریع چکلوں پر رکھ کر پرماتما سے ایک شما مانک ہو دیوی میں تمہیں اشواسن دیتا ہوں یدی پرماتما نے تمہیں ایک شما یدی تمہیں پرماتما سے ایک شما مانگی تو پرماتما تمہیں بل دے گا اپنی بہن کو ایک شما کرنے گا تو میرے سوائدہ کر گھر جا کے اپنی بہن کو ایک شما کر دے گی تو اپنی بہن کو ایک شما کر دے گی تو پرماتما تمہیں ایک شما کر دے گا تمہیں بہت اپراد کیے ہیں دو بار تمہیں آتم ہتیا کے لیے پریاس کیے ہیں یہ کچھ چھوٹا موٹا اپراد نہیں ہے تیرا جیون کتنا سندر ہونا چاہیے تھا تُو نے اسے کتنا بے دھنگا بنا لیا ہوا ہے کتنا بے سورہ اس جیون کو بنا لیا ہوا ہے کتنا وکرت جیون تُو نے بنا لیا ہوا ہے تیری اپنی غلطیوں کے کارن کسی کا کوئی دوش نہیں ہے بیتھاتا نے تیری بہن کا ویوہ اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا سو ہو گیا تو تجھے کڑکڑ چٹڑ کرتے کی بلکل کوئی اوشکتہ نہیں صادق تو وہی ہے صادق جنون جو پرماتمہ کی کرنی کو ہر شردھاری یہ کرنا سیکھ جاتا ہے یعنی یہ صادق کو ابھی تک نہیں آیا تو اسے سمجھنا چاہیے اس کی صادق کی یاترہ ابھی بہت شیش ہے پرماتمہ کی کرنی میں کوئی دوش نہیں ہے کوئی انیائی نہیں ہے کوئی اتیاجار نہیں ہے کوئی ترٹی نہیں ہے اس کی ہر کرنی میں ہر ایک کا ہت ہے کبھی انکول اس میں بھی ہت اور کبھی پردیکول تو اس میں بھی ہت جو صادق اس بات کو پہچان جاتا ہے صادق جنون وہ پرمشانتی کا بھاگی ہو جاتا ہے آپ کچھ بھی کر لو جیسا اس محلہ نے کر کے دیکھا ترہ ترہ کے علاج کروالی ہے لیکن روک تو ختم نہیں ہوا روک تو ٹس سے مش نہیں ہوا بلکل ویسا کا ویسا ہی بنا رہا کیوں؟ کیوں بنا رہا؟ اس لیے روک کا قارن تو مٹا ہی نہیں جب تک روک کا قارن نہیں مٹے گا تو روک کیسے مٹے گا؟ روک کا قارن ڈھونڈو میری مات آؤ سجنوں پنہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے پرارتنا کرتا ہوں ہم کسی نہ کسی پرکار سے ہر ایک کوئی روگ اٹھائے ہوئے ہیں گھر جا کے ڈھونڈو کھوجو اس روگ کا قارن کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی ویکارٹ ملے گا تنک سوچو ست درد ہے کسی کو ست درد روگ نہیں ہے کسی ایک چنہ ہے برین پیومر بھی ہو سکتا ہے برین کے اوپر جھلیاں ہوتی ہیں ان کی سوجن بھی ہو سکتی ہے سپونڈلائٹس بھی ہو سکتی ہے پیٹ کی خرابی بھی ہو سکتی ہے پیٹ میں گیس بہت ہے ست درد ہوتی ہے انیک سارے کارن ہیں ست درد کے آپ مائگرین کارن ہے ست درد کا آپ پین کلر لیتے ہو آپ کی ست درد ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑے سمیں کے لیے شان کو پھر لینی پڑتی ہے یا اگلے دن پھر لینی پڑتی ہے یا دو دن کے بعد پھر لینی پڑتی ہے کیوں؟ ابھی تک کارن نہیں پتالا چلا آپ کھوپڑی کا ایکس ری کرواتے ہو سائنس کا ایکس ری کرواتے ہو نا جانے کیا کیا کرواتے ہو ایم آر آئی اتیادی اتیادی اتنا کچھ کروانے کے بعد جو بھی سب کچھ نارمل نکلتا ہے دوش کیا ہے؟ آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں آنکھوں کے مسئل کمزور ہیں کنورجنس انشافیشنسی ہے آنکھیں پوری طرح سے کنورج نہیں کر پاتی ہیں اس لیے ہیڈک ہوتی ہے ایک منٹ لکتا ہے پتا لگا اس کے بعد ایک سبتہ کی ایکسرسائز اور سردرد کبھی ہوتی نہیں ہے کیوں؟ کارن پتا لگ گیا جب تک دیویو سجنوں روگ کا کارن نہیں پتا لگے گا آہ تب تک روگ بنے رہیں گے ہمارے سب کے روگ لگ بھگ اسی پرکار کے ہیں ہم اوپر اوپر سے علاج کروا رہے ہیں لیکن روگ ٹس سے مس نہیں ہوتے روگ ویسے کے ویسے ہی بنے ہوئے ہیں کیوں؟ ہم نے کارن کو نہیں نکالا تو دیویو سجنوں ارشا کی چرچہ دیش کی چرچہ ابھیمان کی چرچہ بکاروں کی چرچہ یہیں سماپ کرنے کی اجازت دیجئے گا دھنی بات